ناظرین رنگ محل کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے بہت جلد روحید کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی تو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نان صافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سحیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سحیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی تو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی تو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نان صافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوال سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سحیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی تو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی تو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نان صافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سحیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمین کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اسے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سحیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہا پارا ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہا پارا سے ملنے جائے گی حاجرہ مہا پارا سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہا پارا حاجرہ کو اس کی اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی تو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہا پارا کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہا پارا کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہا پارا کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہا پارا سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہا پارا نے تمہارے ساتھ اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہا پارا پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہا پارا نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہا پارا اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہاپارہ ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہاپارہ سے ملنے جائے گی حاجرہ مہاپارہ سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہاپارہ حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہاپارہ کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہاپارہ کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روحید کو ان سب باتوں کا علم مہاپارہ کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روحید کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہاپارہ سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہاپارہ نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہاپارہ پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روحید کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہاپارہ نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہاپارہ اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روحید اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سحیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہاپارہ ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہاپارہ سے ملنے جائے گی حاجرہ مہاپارہ سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہاپارہ حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی تو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہاپارہ کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نان صافی ہوئی ہے اور مہاپارہ کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہاپارہ کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہاپارہ سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہاپارہ نے تمہارے ساتھ اس بات کا بلکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہاپارہ پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہاپارہ نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہاپارہ اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سہیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہاپارہ ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہاپارہ سے ملنے جائے گی حاجرہ مہاپارہ سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہاپارہ حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلواؤ سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ مہاپارہ کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑی نانصافی ہوئی ہے اور مہاپارہ کو دھوکے سے اس گھر میں بڑایا گیا اور بے عزت کر کے نکال دیا گیا اسے ان سب باتوں کا علم روہد کو ان سب باتوں کا علم مہاپارہ کی دوست سے ہوگا تو وہ ساری کی ساری بات روہد کو بتا دے گی کہ کس طرح تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ماں نے مہاپارہ سے اس کا موبائل چھین لیا اور اسے جڑی کٹی باتیں سنا کر تمہاری بھابی اس سے موبائل اور وہ تمہارے سارے گفت لے چکی تھی جو تم نے اسے اپنی محبت میں دیئے مگر مہاپارہ نے تمہارے ساتھ اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تمہاری بھابی بھائی اور تمہاری ماں نے مہاپارہ پر یہ الزام لگایا اور کہا کہ جو لمحے تم نے روہد کے ساتھ گزارے ہیں یہ سب گفت اور موبائل اس کی قیمت تھی جو ہم تم سے سو سمیت واپس لیں گے جس وجہ سے مہاپارہ نے تمہارا دیا ہوا موبائل اور وہ نیکلس تمہاری ماں اور بھابی کو واپس کر دیا تھا جس وجہ سے مہاپارہ اس گھر میں تمہارے گفت دینے گئی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تو ناظرین آپ دیکھیں گے روہد اصلیت جاننے کے بعد اپنے بھائی سے بے انتہا نفرت کرنے لگے گا اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کریئٹ کرے گا حاجرہ کی اصلیت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو شیلہ بیگم اور سحیل حاجرہ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور جب حاجرہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مہاپارہ ابھی زندہ ہے تو حاجرہ مہاپارہ سے ملنے جائے گی حاجرہ مہاپارہ سے کہے گی تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو چکی ہے اور میں تمہاری زندگی ایک بار پھر تباہ کر دوں گی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تو کیا مہاپارہ حاجرہ کو اس کے اوقات یا دلوا سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوباریں تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو